بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امیت کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے جی ہاں دوستو آپ لوگ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو اس بیل اور مہتم عزیز دوستو میں آپ کا دوست قاری فہیم احمد قاسمی میرا عزیز دوستو استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے اور استغفار کرنے سے اللہ تعالی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے استغفار کی فضیلت کے بارے میں میں نے ویڈیوز آپ کو بتائی ہیں اور ان ویڈیو میں میں نے جا بجا آپ کو استغفار کی فضیلت اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے جو کہ میرے چینل پر پڑی ہیں آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو استغفار کا ایک ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کو اگر آپ کریں گے اور آپ اگر کرنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند دولت مند اور خوشحال زندگی حاصل کر سکتے ہیں تو وہ استغفار کا وظیفہ کونسا ہے اور کتنا اور کب کیسے کرنا چاہیے ان ساری باتوں کو لے کر کے میں اس ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تو چلیے دوستو ہم آج کی ویڈیو بینہ دیر کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں تو مہتم عزیز دوستو میری بیٹی کی آواز آ رہی ہے وہ اوپر سے یہ ہے اب بوکر کا آواز لگ رہی ہے ابھی ڈیڑھ سال کی بیٹی ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے وہ تو مجھے دیکھتی ہے تو وہ چلانے شروع کر دیتی بارحال تو دوستو استغفار کے وظائف تو بہت سارے ہیں اور بہت سی کتابوں میں بہت سے اکابلین اور صلح اکرام اولیاء عزام نے اپنے اپنے اعتبار سے استغفار کے وظائف بتائے ہیں دوستو آج کا جو وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں بڑا آسان وظیفہ ہے اور آپ اس کو اگر یقین کے ساتھ کریں گے یہاں پر شرط میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہرے توقل الاللہ یعنی اللہ پر یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ایک صحت من دولت من اور خوشحال زندگی کے مالک ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ استغفار کریں لیکن اللہ پر توقل اور یقین کریں استغفار کرنے سے پہلے آپ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا تو شروعاتی چند دنوں میں یعنی بیس بائیس یا پچیس دنوں میں آپ کو اتنی پریشانی آئی گی اتنی پریشانی آئی گی حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں فاقے بھی ہو جائیں یعنی حالت اور زیادہ بہتر بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو اس پر استقامت کے ساتھ سبر کرنا ہے اور آپ کو ڈٹے رہنا ہے یہاں پر ایک میں اپنے پیر صاحب کا آپ کے سامنے جو ہمارے پیر ہیں میں ان کی بات آپ کو یہاں پر نقل کرتا چلوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وظیفے کے بدلے میں بندے سے خوش ہوتا ہے اور بندے کو کسی وظیفے کے بدلے میں وہ عطا نہیں کرتا جو بندہ چاہتا ہے پھر ہم وظیفہ کرے کیوں وہ کہتے ہیں بندہ وظیفہ کر رہا ہے کہ میرا فلا کام بن جائے میں اس لئے اپنا وظیفہ کر رہا ہوں استغفال کا یہ دی کر کوئی بھی وظائف ہوتے ہیں میں کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس وظیفے کے تحت اس وظیفے کے لئے کہ اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں نوازتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور آزماتا ہے اور اس پر پریشانیاں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ میرے اوپر یقین کرے گا یا نہیں یا کہ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا اگر جو بندہ یقین کے ساتھ مستقل اور استقامت کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ خواہ استغفار کا ہی کیوں نہ ہو جب کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میں اس کا کام نہیں کر رہا لیکن پھر بھی یہ بندہ میرے اوپر یقین کیے ہوئے ہیں اور میرے اوپر اس کا توقل ہے لہذا اب اس کا کام کیا جائے میرا عزیز دوستو ہمارے پیر صاحب کی یہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے نکل کی کہ ہو سکتا ہے شروعاتی دنوں میں آپ کی اوپر اور زیادہ پریشانیاں آ جائیں اور آپ ان پریشانیوں سے گھبرا کر بلکہ صبر کرنے کے بجائے گھبرا کر اس وظائف کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی وظیفہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا تو لہذا آپ کو یہاں پر میں ایک بات کلیر کٹ بتاتا چلوں کہ آپ کو اگر یہ وظیفہ کریں گے تو ہو سکتا ہے شروعاتی دنوں میں کچھ پریشانیاں اور زیادہ ہو جائیں اور اس کے بعد میں جب آپ کی پریشانیاں اور زیادہ ہو جائیں گے تو شاید آپ گھبرا کر یہ وظیفہ چھوڑ بھی دیں لیکن دوستو چھوڑنا نہیں ہے مستقل کرتے رہنا ہے اور وظیفہ کیا ہے دوستو وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو ایک دن میں ایک تصویح دروش شریف کی اول اور ایک تصویح آخر میں دروش شریف کی اور اس کے بعد میں سات ہزار مرتبہ ڈیلی آپ چاہے ایک وقت میں کر لیں یا پھر ہر نماز کے بعد کر لیں یا کہ چلتے پھرتے کر لیں آپ کو سات ہزار مرتبہ روزانہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے یہ ہے وظیفہ آپ کو سات ہزار مرتبہ یعنی سیون تھاؤزن ٹائمز آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اول و آخر ایک ایک تصویح دروش شریف کی پڑھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو سات ہزار مرتبہ استغفر کی تصویح پڑھنی ہے آپ استغفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک خوشحال صحت مند اور دولت مند اور پرسکون زندگی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ لیکن شرط یہی ہے کہ یقین ہونا چاہیے کیونکہ یقین کے لے کر کہ اللہ امہ اقبال نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے اللہ امہ اقبال نے یقین کو لے کر کہا تھا یقین پیدا کر اے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ دروشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری اگر آپ اللہ کے اوپر یقین اور توقل کر کہ اس وظیفوں کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ایسے کام بنائے گا جس کے آپ کو غمان بھی نہیں کر سکتے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جس کے بعد میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے میرے لیے وہاں سے انتظام کر دیا اور وہاں سے روزی کا انتظام میرے لیے کر دیا تو دوستو آپ سات ہزار مرتبہ استغفار کی اس وظیفے میں ہمارے شامل ہو سکتے ہیں اور پر سکون زندگی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بہائی اپنے اپنے وظیفے کر رہے ہیں وہ ہمیں اسٹرگرام پر یا کہ ویڈیو کا ڈسکرپسن یا ویڈیو کے جو کمنٹ باکس ہوتا ہے اس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے تجربے کو اور تاکہ ہم آپ کے ایکسپیرینس کو ویڈیو کے شکل دے کر کے اپنے ویور سک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دوستو یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ جو لوگ استغفار کر رہے ہیں الحمدللہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا آج کے لیے فیرحار اتنے ہی ویڈیو اگر آپ کو چھلے گی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے میں استغفار اور دیگر وظائف کے بارے میں ایسی ہی نولیجریبل اور پیاری پیاری ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے یہاں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو جب تک لے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ